فری لانس پاکسان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گرافک ڈزائنرز، ویب انٹریکٹوڈ ڈزائنرز، یو آئی، یو ایکس ڈزائنرز اور موشن گرافک ڈزائنرز کو ویلکم، خوش حمدید اور السلام علیکم اس سے پہلے ہم نے فوٹو شاپ کے تمام ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ایک مکمل پلی لسٹ جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے آج سے انشاءاللہ ہم ایڈوبی ایلسٹریٹر کے تمام ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار دیکھنے کی کوشش کریں گے ایلسٹریٹر میں کوئی اسی سے زیادہ ٹولز ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس ٹول بار کے اندر اگر آپ نے ایڈوبی فوٹو شاپ کی وہ سیریس دیکھی ہے تو آپ کے لیے بہت سارے ٹولز کو سمجھنا آسان ہوگا چونکہ بہت سارے ٹولز ایسے ہیں جن کا تقریباً فنکشن جو ہے وہ وہی ہے جیسے ایڈوبی فوٹو شاپ میں تھا چونکہ کمپنی ایک ہے گروپ ایک ہے ایڈوبی اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک ٹول کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو آپ کو اس سے ملتے جدہ ٹول جیسے پین ٹول ہو گیا ایریزر ٹول ہے اسی طریقے سے موف ٹول ہے ٹائپ ٹول ہے یا اس طریقے سے شیئر ٹول ہیں ڈیفرنٹ تو وہ آپ کو مختلف سافٹوئر کے اندر ایک جیسے تقریباً بیہیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے فوٹو شاپ اور الیسٹریٹر میں جو گنیادی فرق ہے فوٹو شاپ جو ہے وہ ریزولیشن ڈپینڈنٹ سافٹوئر ہے ریزولیشن سافٹوئر ڈپینڈنٹ کا مطلب کہ وہ ریسٹر ایفیکٹ کے ساتھ چلتا ہے چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بیٹ میپ کے ساتھ ہے ریسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکٹانگل کی شکل میں یا سپیر کی شکل میں جو پکسل ڈیٹا ہوتا ہے وہ چونکہ اس میں موجود ہوتا ہے اس لئے جب ہم ایک لائن لگاتے ہیں فوٹو شاپ میں تو ہم دراصل اس لائن کے اندر مختلف پکسلز ہوتے ہیں جو اس لائن کو جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ایڈوبی الیسٹریٹر کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ ریسٹر بیسٹ نہیں ہے یہ ویکٹر بیسٹ سافٹوئر ہے ویکٹر بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لائن لگائیں گے تو وہ ریزولیشن ڈیپینڈٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ انڈیپینڈٹ ہوگا اس کے درمیان پکسل بیسٹ کام نہیں ہوگا بلکہ ایک الگوریتم ہے جس کے وجہ سے وہ ایک ڈاٹ سے دوسرے ڈاٹ کو ملاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو چائے نائن ہنڈرڈ پرشل پہ بھی آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ پکسلیٹ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ ایلسٹریٹر کو عام طور پر چونکہ جب یہ شروع ہوا تھا ایٹی سیمن میں تقریبا فوٹی شاپ سے تین سال پہلے جب ایلسٹریٹر میدان میں آیا تو یہ بیسیکلی اس کا کام تھا ٹائپ فیس کو سیٹ کرنا اسی طریقے سے جو لوگو ہوتا تھا کسی گرافک کے اندر اس کی پلیسمنٹ کے حوالے سے ایلسٹریٹر بنیادی طور پر مارکیٹ میں آیا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ سافٹوئر بھی میچئر ہوتا گیا اور اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ انڈسٹری سٹنڈرڈ سافٹوئر ہے جس نے اپنے جیسے مختلف اوپن سورس کے سافٹوئر کو اور دیگر جو پریمیم سافٹوئر ہیں جیسے کوئر اوڈا چونکہ اس پر بھی ہم ویکٹر بیس کام کرتے ہیں لیکن ایلسٹریٹر نے اس وجہ سے ایک نمائی مقام حاصل کر لیا ہے چونکہ اس کی کمیونٹی بہت سٹرانگ ہو گئی ہے اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی سافٹوئر یا اپلیکیشن یا ایسا میڈیم جس کی کمیونٹی زیادہ ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آن لائن یا آفرنگ ریسورسز میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا فر ایکزمپل اگر آپ یوٹیو پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایلسٹریٹر کے حوالے سے بہت سارے ٹیٹوریلز مل جائیں گے اسی طرح سے فوٹوشاپ کے حوالے سے ہے پھر پریمیئر اور آفٹر فیکس چونکہ اڈوبی نے ایک زبردست کمیونٹی آف یوزرز جو ہے وہ بنا لی ہے کورلڈرا کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کیا جائے تو کورلڈرا ایک اچھا سافٹوئر ہے زبردست انڈسٹری سٹانڈرڈ سافٹوئر ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے لیکن چونکہ اس کی کمیونٹی جہاں وہ اس طرح سے سٹرانگ نہیں ہو پائی سیکنڈلی اگر ہم اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے سناریو میں دیکھیں فری لانسنگ کے حوالے سے دیکھیں تو جو آپ کا انٹرنیشنل کلائنٹ ہے وہ کورلڈرا کو اتنا زیادہ نہیں جانتا جتنا زیادہ وہ ایڈوبی ایلسٹریٹر کو یا ایڈوبی انڈیزائن کو جانتا ہے اسی طرح سے اوپن سورٹ سافٹوئر میں بھی ایک انکسکیپ کے نام سے ایک سافٹوئر ہے جو فری آف کاسٹ ہے اس کے اندر بھی ہم ویکٹر بیسٹ کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے اوپ بہت سارے سافٹوئر ہیں لیکن there is no doubt in it کہ ایلسٹریٹر جو ہے وہ king ہے ان تمام سافٹوئر کا آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا بنانا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی ڈرائنگ کرنی ہے کوئی نیا اوبجیکٹ بنانا ہے کوئی آپ نے ایسا لوگو کریئٹ کرنا ہے تو ایلسٹریٹر is the best option یہ آپ کی بہترین چوئیس ہے اب اس کا ریزولیشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو فرض کریں یہ جو ایلسٹریٹر کا آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے اس کو اگر ہم زوم کریں بلکل فل لیول پہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو زوم کرتے جا رہے ہیں اور اس حالت میں جبکہ یہ تقریباً یہاں پہ اگر آپ گھر کرنے پہ یہ تقریباً 3848.36% ہم نے اس کو زوم کر لیا ہے لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بہترین کرسپ اس کے ریزلٹ ہے کسی قسم کی اس کے اندر بریک ایچ نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ڈاکیومنٹ کے اندر اگر ہم ایک چھوٹا سا بھی ڈاکیومنٹ بنائیں گے اور وہ اگر ہم فرس کاملنٹ 20 پکسلز بائی 20 پکسلز کا ڈاکیومنٹ بنا کر اس کے اوپر ہم نے کوئی لوگو بنا لیا ہے اور اس کو آپ پوری دیوار کے اوپر بھی پرنٹ لینا چاہیں گے تو وہ آپ کا بلکل کرسپ ریزلٹ رہے گا اس کے اندر کسی قسم کی پکسلیشن نہیں آئے گی باقی وہی کیوورڈ شاٹ کٹ ہیں جو ہم نے فوٹو شاپ میں دیکھے تھے کنٹرول زیرو کر کے یہ فٹو سکرین کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں جب ہم فوٹو شاپ کے اندر آتے ہیں تو یہ ایک تھامنیل ہے جو اس پلی لسٹ کے لیے میچ بنا رہا تھا اب اس کے اوپر بھی اگر ہم یہاں پہ زوم کر کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں جو ہی ہم یہ چونکہ 1920 by 1080 کا یہ ڈاکیومنٹ ہے تو جو ہی ہم یہاں سے اس کو زوم کرنے لگتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پکسلیشن ہونا شروع ہو جائے گی ابھی ہم نے یہاں پہ 1837.92% پہ ہم گئے ہیں تو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سکویر یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پکسل ہے مزید اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر دیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ ڈاٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پکسلیشن ہے جبکہ ایلسٹریٹر کے اندر اگر ہم زوم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ پکسلیشن جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ ایک واضح فرق ہے ایلسٹریٹر اور فوٹوشاپ میں باقی ان کے استعمال کی جہاں تک بات ہے اس کے اندر بھی کنٹرول زی کرتے ہیں تو یہ واپس فیکٹو وینڈو ہو جاتا ہے ایلسٹریٹر اور فوٹوشاپ کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اگر آپ ان کے ناموں پہ گوھر کریں فوٹوشاپ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ نے ایمیج ایڈیٹنگ کرنی ہے کوئی ایمیج پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے آپ نے اس کے اوپر بہت سارے فلٹرز لگانے ہیں تو زبردست چونکہ یہ ایک فوٹوشاپ ہے تو لہٰذا فوٹو کا جہاں پہ تصور آئے گا وہاں پہ آپ فوٹوشاپ یوز کریں گے آپ اس میں فلائر بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر بروشر بنا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب ایلیسٹوٹر کے اوپر ہم آتے ہیں تو ایلیسٹوٹر میں دراصل ہم ایک نیا اوجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں اس کے یہاں پہ جتنے بھی ٹولز ہوں گے جب ہم ان کو سٹارٹ کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے بہت پاورفل ٹولز ہیں آپ سبردست طریقے سے مختلف اس کے اندر شیپس بنا سکتے ہیں کسٹم شیپس بنا سکتے ہیں ٹائپ ٹول کے حوالے سے یہ بہترین ٹول ہے اس کے اندر ہر وہ چیز جو ڈرائنگ میں آپ سوچ سکتے ہیں آپ نے پہاڑ بنانے ہیں آپ نے کوئی کریکٹر بنانا ہے آپ فرض کالیں آئیکنز بنانا چاہتے ہیں تو ایلیسٹوٹر جو ہے وہ آپ کی چوئیس ہوگا لیکن فوٹوشاپ کی طرح اس کے اندر ہم ایمیج ایڈٹنگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے چونکہ اس کے اندر کافی ساری لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں اور ویسے بھی رائٹ ٹول فار در رائٹ جاب اگر ہم دیکھیں تو ایلیسٹوٹر کو آپ ایلیسٹوٹریشنز کے لیے use کریں گے عام طور پر جو اساتذہ ہیں جو سینئرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ فوٹوز کا پراجیکٹ آئے گا تو وہ کیا کریں گے وہ فوٹوشاپ میں اس کو ایڈٹ کریں گے اور یہاں سے کاپی کر کے اس کو ایلیسٹوٹر کے اندر پیسٹ کر دیں گے یا فوٹوشاپ سے اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور ایلیسٹوٹر کے اندر اس کو ایمپورٹ کر دیں گے اب چونکہ کمپنی ایک ہے لہٰذا ان کے اندر آپس میں انٹراکشن ہو جاتی ہے یہ سارے کے سارے سافٹ ویر جو ہیں چاہے آپ یہاں سے ایلسٹریٹر سے کوئی لوگو بنا کے اس کو آفٹر افیکس میں اینیمیٹ کروینا چاہتے ہیں یا پریمیر کے اندر آپ اس کے اندر فوز کالے کوئی آبچیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایلسٹریٹر سے ڈریکٹ جو ہے وہ بریمیر یا آفٹر افیکس کے اندر بھی یہ فائل اسی طریقے سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس فائل کو آپ فوٹوشاپ کے اندر بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں فرز کالے اگر ہم نے یہ جو لوگو ہے اس کو اگر ہم نے کاپی کرنا ہو تو یہاں سے ہم سمپل اس کو کنٹرول سی کریں گے فوٹوشاپ میں آپ آئیں گے اور فوٹوشاپ میں آکے یہاں پہ جب آپ کنٹرول وی کریں گے تو یہ میسیج آ جاتا ہے تو جنہیں ہم یہاں سے اوکے کریں گے تو یہ اب سمارٹ اوبجیکٹ کی طرح یہ اے آئی جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے آپ فرض کالے ہم نے یہاں سے ایلسٹریٹر کے اس لوگو کو یہاں پہ چھوڑ دیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ویکٹر سمارٹ اوبجیکٹ ہے جو ہم فوٹوشاپ میں بناتے ہیں وہ صرف سمارٹ اوبجیکٹ ہوتا ہے لیکن جب کسی جگہ پہ ویکٹر سمارٹ اوبجیکٹ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایلسٹریٹر کی فائل ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کے اوپر دبل کلک کریں گے اس سمارٹ اوبجیکٹ کے اوپر تو یہ اگر ایلسٹریٹر کے اندر جا کے کھلے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فائل ہمارے پاس یہاں پہ بھی پڑھنی ہے لیکن جب ہم نے اس کو دبل کلک کیا تو یہ ایلسٹریٹر کے اندر یہاں پہ موجود ہے اب فرز کر لیں ہم اس کا کلر جہاں وہ چینج کرتے ہیں بلو کر لیتے ہیں یہاں سے میں اس فائل کو کلوز کرتا ہوں سیف کرتا ہوں اگر میں کلوز نہیں بھی کرتا سمپل یہاں سے فرز کر لیں میں نے اس کو دبل کلک کیا اور اس کو میں نے ایلسٹریٹر میں یہاں پہ اوپن کیا یہاں سے میں اس کا کلر جہاں وہ چینج کر لیتا ہوں فرز کر لیں بلو کرتا ہوں اور یہاں سے میں پس کرتا ہوں کنٹرول ایس اور جو ہی میں نے یہاں سے کنٹرول ایس کیا ہے تو آپ فوٹو شاپ میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر چینجز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تو یہ زبب دس طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ دونوں سافٹ فیر کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے بھی یوز کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اگر آپ نے فوٹو شاپ میں کوئی ڈاکیومنٹ کھولا ہے اڈوبی پریمیئر کے اندر سے جا کے تو یہاں پہ جو بھی آپ اس کے اندر چینجز کریں گے وہ اڈوبی پریمیئر کے اندر آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو سافٹ فیرہ اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ تو تھا اس کا بنیادی جو طارف ہے اب دوسرا جو اس کی یوٹیلٹی ہے اس کی جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ سائٹس پہ کبھی جوابز کو دیکھیں اپور پہ یا فائیور پہ یا فری لانس ڈاٹ کام کے اوپر یا اسی طریقے سے جو پیپل پر آور کی ہے یا نائنٹی نائن ڈیزائن ہے تو اس کے اندر بیسیکلی ہر دوسری جو جاب ہوگی اس کے اندر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ بندے کو فوٹوشاب یا الیسٹریٹر آنا چاہیے اس کا ملنب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کی کمیونٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور جس کی کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں انڈرائیڈ جو ہے اس کی بہت زیادہ مارکیٹ ہے اس کی کمیونٹی چونکہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہر دوسری کمپنی کو اپنے موبائل کے اندر انڈرائیڈ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے تو کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں کوئی بھی بزنس ہو وہ اس وقت سکسس کی طرف جاتا ہے جب اس کی کمیونٹی سٹرانگ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی جابز کا ریشو بہت زیادہ ہے اس کے اندر آپ زبردست طریقے سے دلچسپی اگر آپ لیں گے تو میں میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے ایک سکاجل بنا لیا تھا ایک میں رہ پاس ٹائم ٹیبل تھا اور میں نے ویکلی چونکہ میں رہ پاس ٹائم بہت کن تھا تو جب آپ کے پاس وقت کم ہو مقابلہ سخت ہو تو پھر آپ کو سالوں کا جو کام ہے وہ مہینی میں کرنا پڑتا ہے اور مہینی والی جو ٹریلنگ ہے وہ آپ اپنے آپ کو ویک بیسس پہ لے آتے ہیں اسی طرقے سے جو ہفتوں کا کام ہے وہ آپ ڈیلی بیسس پہ کریں گے اور جو ڈیلی آپ کو کرنا ہے وہ آپ گھنٹوں میں لے آتے ہیں تو پھر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں اس لئے اپنے آپ کو اپنا ریفرنس دے رہا ہوں اس میں چونکہ میں نے یہ کیا ہے میں نے جب ایلسٹریٹر کو سیکھنا شروع کیا تو میں نے یو ٹیوب پہ شاید ہی کوئی ٹیٹوریل ہوگا جو چھوڑا ہو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا یا میں نے ان کو آن لائن دیکھا اچھی دیکھے سے میں نے اس کے ٹیٹوریلز پڑھے بھی تو میں ان تمام اساتزہ کا بہت مشکور ہوں جن سے میں نے یہ سیکھا تو میرے پاس ٹائم چونکہ بہت تھوڑا تھا تو میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ میں نے صرف چار ہفتوں کا اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے پہلے ہفتے میں اس کی بیسک کو سمجھ لینا ہے دوسرے ہفتے میں میں اس کے انٹرمیڈیٹ لیول پہ جاؤں گا انٹرمیڈیٹ سے مراجی ہے کہ مجھے ان کے تمام ٹونز کا استعمال کرنا آ جائے گا اور میں ان کو اپنے پریکٹیکل پروجیکٹس کے اندر یوز کرنا شروع کروں گا تیسرا جو تھا تیسرا ہفتہ اس میں میں نے کہا تھا کہ میں انٹرمیڈیٹ لیول سے ایڈوینس لیول کی طرف جاؤں گا اس کے بعد فورت ویک جو تھا وہ میرا ایک ٹیسٹ و ٹرائل بیسز پہ تھا کہ میں اس کی جاب سپلائی کروں گا اور اس کے بعد میں کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گا اپنے تجربے کے لیے تاکہ میں یہ چیک کر سکوں کہ میں الیسٹریٹر کو کس حد تک سمجھاؤں یہ چیز میں آپ کو بڑی زمانداری سے کہہ رہا ہوں جو لوگ مجھے یہاں پہ جانتے ہیں میرے کلیکس میرے پورس میری فیملی انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ میں نے ایک مہینے کے بعد بلکہ اٹھائیس دن مجھے یاد ہے جب اٹھائیس دن پورا لوئے تھے تو مجھے اس کا پہلا پروجیکٹ ملا تھا اور میری ارنیگ جو ہے وہ اس سے پہلے میں ورڈ پریس اور فوٹو شاپ کے حوالے سے کر رہا تھا آن لائن پروجیکٹس میں لیکن الیسٹریٹر کا جب میں نے اس میں اڈیشن کیا تو میرے کلائنٹس کو سکیلیبل ویکٹر گرافک آن لائن ورڈ میں جو کہ ریزولیشن انڈیپنڈنس کا زمانہ آ گیا تھا لہٰذا لوگ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کا پروجیکٹ ہو ویب سائٹ ہو تو وہ پکسلیٹ نہ ہو تو اس لیے جب آئیکنز کا زمانہ شروع ہوا اور اینیمیشنز شروع ہی اور فلیش جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا تو پھر الیسٹریٹر کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو اس سافٹویر کی جو پاور ہے اس کو کوئی بھی ڈنائے نہیں کر رہا جب ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے اور یہ سیریس مکمل طور پر آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں اس کو آپ قدم قدم پر محسوس کریں گے تو اگر آپ فوڈشاپ کی سیریس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اگر آپ سمپل یوٹیوب کی سرچ بار کے اندر فری لانس پاکستان لکھ کر بھی سرچ کریں گے تو یہ چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ یہ ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی میں بہت مشکور ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور وہ ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں تو میری نیت جو ہے جو کچھ میرے پاس ہے میرا پیشن جو میں نے سیکھا کیونکہ میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں اور میرا ڈیزائننگ کے ساتھ کتم کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک کالج میں لیکچرر سے ایڈورٹائزنگ میں گیا ایڈورٹائزنگ سے پھر میں فریلانسر بنا تو میں نے سارا کچھ خود کیونکہ سیکھا ہے بیرے جیسا نالائک بندہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اگر وہ سیکھ سکتا ہے تو آپ لوگ پر بہت جینئس ہیں تو آپ میری مثال اس لئے سامنے رکھیں کہ میں آپ کی طرح کا ہو کہ میں گراس روٹ لیول سے اٹھا ہوں اور مجھے قطن ذہن میں کبھی نہیں تھا کہ میں ایک ڈیزائنر بنوں گا لیکن میں جب پچھلے دو تین سال دیکھتا ہوں آن لائن ورڈ میں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہائیت آجزی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جنگ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک یہ ضرور پہنچائیں میری یہ نیت ہے خواہش ہے اور تمٹ میٹے کہ میں تمام ٹیٹوریلز ہمیشہ فری رکھوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ یہ کو اپریشن کرنا پڑے گا کہ آپ اس چینل کو تھوڑا خود مارکیٹ کریں میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالو چونکہ انشاءاللہ ٹونٹی ایٹین یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس میں میں نے اور بھی بہت ساری سیریز جو ہیں وہ ذہن میں سوچا ہوا کہ میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آوں گا جس کے اندر ایڈوبی پریمیر ہے آفٹر ایفیکٹس ہے اسی طرح کے سے ورڈ پرس کی سیریز ہے پھر جوملہ کی سیریز ہے اور آخر میں ہم انڈروائٹ اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے میں اپنا جو ایکسپوزر ہے ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مشن ہے ایک بہت بڑا پیشن ہے میری کمیٹمنٹ ہے میرا یہ پیلیف ہے کہ جو میرے ماحول کے نوشوان ہیں وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں اور وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں صرف ان کو سکیلز چاہیے صرف ان کو کمیونکیشن کے سکیل چاہیے اور ان کو اس طریقے سے ایک پلیٹ فارم چاہیے مجھے اس طریقے سے ایک جگہ پر نہیں ملی تھی ساری چیزیں تو میں شاید کی مکھی کی طرح مختلف پھولوں پر اڑتا رہا تو جتنا میں نے شاید بنایا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو انڈر وین روف ایک ہی چینل پر وہ آپ کو وہ چیزیں فری آف کاسٹ جو آگا آپ تک پہنچ سکیں میرے دوستوں نے کہا کہ آپ اردو میں یہ ٹیٹوریل بنانے لگے ہیں تو اردو میں تو آپ کی کمیونٹی بہت تھوڑی ہوگی تو میں نے چیلنج بیس پر یہ لیا تھا میں نے ان کو کھا کہ میں اردو میں آپ کو یہ پتہ ہونا چھے کہ میں نے انگلیش میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں انگلیش پڑھاتا رہا ہوں لیکن میں نے اردو کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انگلیش میں بہت سارے چیٹوریلز میں ایسی پرابلمز تھی جو لوگوں کو فیس کرنا پڑتی تھی سب کو نہیں اس لیے میں نے پہلا انتخاب اردو زبان کا کیا اور اسی میں میں نے سارے چیٹوریلز چاہے ہیں جو اب تک ریکارڈ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں انگلیشی کے چیٹوریلز بھی میں ریکارڈ کروں گا لیکن وہ بات میں پہلو میری کوشش ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنی اردو سپیکنگ کمیلیٹی جو ہے اردو بولنے والے یا اردو سمجھنے والے جو ہیں ان تک میرا پیغام پہنچ جائے تو آج سے ایلسٹوریلز کی بقاعدہ سیریز کا آغاز انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے آپ ان ٹیٹوریلز کو بھی ضرور سنیں میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ مکس کر کے کبھی ورڈ پریس کو بھی ایک آج ٹیٹوریل آ جائے لیکن ٹونٹی ایٹیم کا جو جنوری کا مہینہ ہے یہ آپ ایلسٹیٹر کو ڈیڈیکیئڈ کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ فروری شروع ہوتے ساتھ ہی آپ آن لائن ورڈ میں دو ترین انداز میں آپ اپنے ارننگ سٹارٹ کر سکیں گے اگر آپ اس چینل پہ آ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیوز کا خانہ ہے اس ویڈیوز کے اندر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ پلی لسٹ کو کلک کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں کو آرگنائز کر کے رکھو ہر پلی لسٹ کے نیچے اس کا نام دیا ہوا ہے فلائر وغیرہ بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اسی طریقے سے جو ریال لائف اگزمپلز ہیں کچھ ہوڑ فریمانسنگ کے حوالے سے ٹپس وہ آپ کو اس پلی لسٹ میں نظر آئیں گے یہ جو پلی لسٹ ہے all photoshop tools explained in ردو اس کے اندر 51 ویڈیوز ہیں تمام 4 tools جو photoshop میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس پلی لسٹ میں موجود ہیں تو آپ اس کے اوپر جب کلک کریں گے یہاں پہ تو یہ دراصل پوری کی پوری پلی لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اب آپ اس کو بیٹھ کے ایک ہی دفعہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ automatically one سے یہ شروع ہوگا ep1 سے move tool سے اسی طریقے سے one by one اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے 51 یہ recently ایک کرویچر پینٹ ٹول کے حوالے سے میں نے ٹٹوریل بنایا تھا تو یہاں تک آپ ان کو online easily دیکھ سکتے ہیں میرے اندر ایک passion ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں میں designer لیکن مجھے جو پتہ ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پہتر انداز میں جو اپنی نیت اور خلوص ہے اس کے ساتھ میں آپ تک پہنچا سکو آپ یہاں پہ ان کو ضرور like کریں اس کو share کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ان دوستوں تک جو self made ہیں اور جن کے پاس اتنے resources نہیں ہیں وہ ان سے استفادہ کر سکیں تو آج سے ہی ذہن بنانا ہے کہ illustrator انشاءاللہ اس میں 80 plus tools ہیں یہاں سے move tools سے شروع کر کے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے lasso tool ہے پھر pen tool ہے یہاں پہ آپ کو shape tool نظر آئے گا اسی طرح سے shaper tool ہے پھر eraser tool ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو shape builder ہے اسی طرح سے یہاں پہ وہی panels کا option ہے یہاں پہ یہ document ساب کو نظر آ رہے ہوں گے لیرزہ بنا سکتے ہیں آرڈ بورڈس کے اندر موجود ہے اسی طرح سے اس میں windows ہے پھر effects کی ہیں روڈو شاپ کی طرح تو یہ زبردست ایک سفر رہے گا انشاءاللہ اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ play list بھی بہت پسند آئے گی میری کوشش ہوگی کہ ڈیلی ایک tutorial آپ تک لاسکو ہو سکتا ہے ویکنڈز پہ تین یا چار یا پانچ tutorial بھی میں اپلوڈ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو stay tuned اور I wish you all the best thank you very much